حفیق مظفر توری صاحب کو خراج دے عقیدت پیش کرتا ہوں صدای قدرگوبرتر کی بھارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کی قبر کو نوت تبردے ہم نے اپنے جواری رحمت میں جگہ دے اور ان کی اوزاد کو جس طرح وہ مختار ہے اور جس طرح ساہبان بردار ہے اسی طرح رکھیں آج کا موضوع جو ہے وہ بہت مانی خیلت بھی ہے اور آج کے دور میں اس کی بہت اہمیت دی لیکن مجھے یقین ہے کہ جب تک ہمارے بیچ میں گپتہ جی جیسے لوگ موجود ہیں اس وقت تک ہندوستان میں کچھ نہیں ہونا دوسری بات یہ کہ صرف گپتہ جی نہیں ہے بلکہ غمہ کامگی میں جو کچھ ہمارے سامنے کہا ہے جس طرح سے صحافیوں کے مسئلے اور مطائل کو اور ان کے روز کو ریکھانکت کیا ہے وہ بھی غیر محمد ہے اس کے لئے شکریہ ہماری پریجانی آج کے دور میں یہ ہے کہ پہجائب تک ہر کا آپ نے اسے بہت اچھا اندارتہ بیان کیا لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہوا یہ ہے کہ ہم اس دیش میں اپنے آپ کو تو مذہبی نہیں بنا پائیں ہم نے دھارمک نہیں بنا پائیں لیکن ہوا یہ ہے کہ اپنے مذہبی نہ رنے دینے کے لئے ہم نے جو تصویر پیش کی ہے وہ دنیا میں ہندوستان کی چھبی کو بہت خراب کرنے والی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں ایک یہ کام کیا ہے کہ پہلائے خود کو مذہبی بنانے کے سچے مذہبی بنانے کے ہم نے رنگوں کو جہانہروں کو پھلوں کو کیا ہے مذہبی بنانے کی کوشش کی ہے اور ان پہ پھر پھکی چھاتوی رنگی کی کوشش کی ہے نظر کے طور پہ ہمارے یہاں جو ایک طرح سے کہ اول زردرد رنگ ہے وہ ہندو رنگ ہے جی جو سبز رنگ ہے ہرہ رنگ ہے وہ مسلمان رنگ ہے جو شریفہ یا سیتہ پھلے وہ ہندو ہے خجور مسلمان ہے گائے جو ہے وہ ہندو ہے اونٹ جو ہے مسلمان ہے اب سوال یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو دنیا میں کس نوں سے جائیں گے اور کیا کریں گے یہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے جائے گے جہاں تک صحافیوں کا سوال ہے مجھے بہت اچھی بات لگی کہ جو خواجہ افتحار میں کہیں وہ بات بدا ہے کڑی لگ سکتی ہے لیکن صحی ہے اور سچی ہے کہ صحافت جو ہے وہ تجارت بن رہی ہے اور صحافت نہیں بنی ہے بلکہ آپ آپ کی جائے گا آج لوگوں نے کہ ہمیں سٹیل ملز اور ٹیکسٹائل مل لگانے چھوٹی ہیں بلکہ وہ اب فائل اسٹار آسپٹل اور سیون اسٹار اسکول قائم کرتے ہیں اور نتیجے کے اندر اچھے آدمی سے اور غریب آدمی سے جس کی خواہش ہے بہتر تے بہتر تعلیم آفر کرنے کی اور بہتر تے بہت علاج کرانے کی اس سے دور کیا جائے رہے ہیں اسی طرح ہمارے ہم صحافت کبھی معاملہ ہوگا ہے صحافت جو ہے وہ بنیادی طور پر مجھے باپ کی جگہ ایک بات یہ کہنے کی جدد دیجئے وہ یہ کے صحافت میں بھی ہر ساری صحافت کو ایک رنگ میں رنگ دینا اور ایک طرز پر ڈال دینا صحیح نہیں میں ہم آپی کے ذات کرتا ہوں اردو کا قانی اور اردو کے قانی کی حیثیت سے مجھے یہ کہنے میں آپ کے سامنے کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ گپتر صاحب نے کہا ہے گروہ مرکان بھی نے کہا ہے اردو کے صحافتی عام طور پر اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر اس طرز سے خیمہ میں نہیں بٹے ہیں جہاں پہ کہ میڈیا نے اپنے آپ کو ایسا کر دیا ہے کہ ہاں اس کی بات پر یقین کرنے کو صحیح نہیں یہ بڑی پریشانی کی بات ہے یہاں گوگل کی بات کی گری یہاں پر باٹساک یونیورسٹیس کی پاس کہیں گئی یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں میں خمشتہ ہوں کہ گوگل علیہ الرحمن سے جتنا دور رہا جائے اس تب بہتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ مسٹلیڈنگ اگر کوئی ہے بنیادی صورتہ تو وہی ہے کیوں کہ معاف کیجئے گا گوگل جو کچھ کہہ رہا ہے اپنے آپ نہیں کہہ رہا ہے اس کو کسی نے فیلڈ کیا ہے اور فیٹ کرنے والے کی نیت اور ارادہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہی جواب آتا ہے جو کہ اس کا فیٹ کرنے والا وہ سے بتاتا ہے ہمیں اس بات کا خیال مرتبنا چاہیے اسی طرح میں جو باٹساک کا معاملہ ہے میں ایک بات یہاں پر صحافیوں کی بات ہو رہی ہے اس لئے یہ بات کہنے کی مجھے اجازت دیجئے کہ چھپے ہوئے حرف کی خرمت ختم نہیں ہونے والی یہ خیال لگتا ہے کچھ کتنا ہی دوانہ سوشل میڈیا کا حاجہ وہ آپ بھی لگے ہیں لیکن جو چھپے ہوئے لفظ کی حیثیت ہے خرمت ہے اس کا جو ایک طرح سے درجہ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے میں ایک دفعہ پھر یہاں پر آپ کا بہت سمجھ حرشی ہو چکی ہے ایک بات کہنا چاہنا ہوں کہ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہماری کو زفر ہوئی جیسے صحافی ہمارے بیچ میں اس لیے نہیں کہ وہ صحافی خالی تھے بلکہ اس لیے بھی کہ ذاتی زندگی میں بھی وہ انہی چیزوں کو فاغ کرتے تھے جو ہم سے اور آپ سے طرف کرتے تھے انہوں نے انہی طور پر اردو زبان کو اپنا اڑنا بچھونا بنایا اور اپنے بچوں کو بھی اردو کی تعدیم دلائی اور جیسا ہم دیکھتے ہیں ان کے بچے دون میں کسی سے کم بیچھے نہیں رہی ہیں جس کے باوجود کہ انہوں نے اردو سے تعدیم حاصل دی یہ بات میں اس لیے کہی یہ خاص طور سے کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سرکاریں زبانوں کی ترقی اور روض کے لیے کبھی ذمہ دار نہیں ہوتی نہ ان کے زبان کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں زبانیں اپنے بولنے وادوں پڑھنے وادوں اور لکھنے وادوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں اور جگہ بناتی ہیں ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے زبانوں کا رشتہ دل سے جوڑنے کے بجائے پیٹ سے جوڑ رکھتا ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ چار چیزوں کا رشتہ زبان کی جگہ رشتہ میدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے ایک ماں ایک مذہب ایک مل اور ایک مادری زبان اور اکیر صدیق مدفر بری صاحب جو تھے ان کا رویہ ان کا طبیقہ ان کا شعب ان کا لوگ اور ان کا اور دوسر تعلق اسی طرح تھا کہ انہوں نے اس کے لیے پوری سمجھوطہ نہیں کیا اور یاد رکھئے اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو اولاد بھی اچھی نہیں کرتی یہ بات میں سوال نہیں ہماری صحافت جس دور تے گزر رہی ہے وہ خود صحافیوں کے لیے کم پریشانی کی چیت نہیں ہے ابھی آپ نے گفتہ جی کو سنا اممہ کان جی کو سنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ گنیازی طور پر ان جیسے صحافیوں کو ساتھ اڑھئے ان کا ساتھ دیجئے ان کے ساتھ رہیے اور اس کے بجائے ان خوبتوں کا رونہ چھوڑ دی کی جو کہ وہ ندی طور پر صحافت کو تجارت سمجھتے ہیں اور کچھ بھی 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 بھی